اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیر فرمائے اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں کوئی شرابی ہے کوئی زانی ہے کوئی قاتل ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے کوئی مشرق ہے کوئی متکبر ہے کوئی سودخور ہے کوئی رشوتخور ہے ایک دفعہ آج کہہ دے کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر اللہ سارے معاف فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلہ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجماعین ام Device میرے معاف کرنے بھائی اور دوستو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو میعیار ہے وہ ہم نے غلط سمجھا ہوئے پوری دنیا میں یہ ذہن ہے کہ پیسہ ہے عزت ہے طولت ہے شورت ہے تو ہم کامیاب زندگی گزار دیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں میں ایک دفعہ یہ جو خانہ بدوش ہوتا ہے یہ ہماری زمینوں میں آکے انہوں نے کیام کیا تو میں صبح سیر کرتے ہوئے ان کے خیموں میں چلا گیا اور ان کو جمع کیا تھوڑی سی ان سے بات کی شاہد انہوں نے پہلی دفعہ دین کی بات سن تو ان میں سے ایک کہلنے کا ساڑی بھی کی جندگی ہے جی آج اے تھے تھے کل اب تھے جی تھے کوئی مار گیا اے تھے یونو داب دیتا مڑا گھنٹو روپے یہ اس انپڑ سے لے کر پی ایچ ڈی تک لوگوں کا ذہن ہے کہ پیسہ عزت دولت شہرت یہ کامیابی ہے یہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں تو اللہ تعالی کی کتاب اور میرا اللہ کامیابی کامیابی یار کیا بتاتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جلا گیا یہ کامیاب ہے وہ غریب و امیر و بادشاہ ہو ناکامی کا میار کیا بتاتا ہے قل ان الخاسرین الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يُوْمَ الْقِيَامَةَ الَا ذَلِكَ هُوَ الْقُسْرَانُ الْمُبِينَ میرے محبوب آپ انہیں بتا دیں ناکام وہ ہے جو قیامت کا دن ناکام ہوگا اور وہ ناکامی کیا ہے وہ جہنم ہے جو اس دن وہ ناکامی کیسے ہے فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اس دن جن کی نیکیاں گھٹ گئیں جو نیکیوں میں فقیر ہو گیا جو میں آج کل فقیر ہو گیا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے یہ بھی کوئی بندن تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جو فقیر ہوں گے کس چیز کے نیکیوں میں یہی وَقُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِّرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں قیامت کے دن کا سکہ پیسہ نہیں شہرت نہیں دولت نہیں بادشاہت نہیں قیامت کے دن مالدار وہ ہے جس کے پاس عملوں کا اسلام ہے نیکی ہے اور ناکام وہ ہے جو اس سے خالی ہے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بنایا ہے جو اس کے اندر موجود دنیا کی کامیابی تو پیسے سے سمجھی جاتی ہے بھائی کوئی سہیلور کی کالون نہیں بنا ہوئے تو بڑا بڑا پلازہ بنا ہوئے بھائی کیا زندگی ہے بھائی کیا ترقی کی ہے یہ ایک ادھوری ترقی ہے میری اللہ نے کامیابی ناکامی کا معیار وہ بتایا ہے جس میں غریب، امیر، عورت، مرد، پڑھا لکھا، انپرد، دہاتی، شہری، کالا، گورا، عربی، عجمی، صد ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ جسم اس کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جھکانا پڑتا ہے یہ کامیابی کوئی ہے اب اس میں غریب، امیر، جسم طولہ نے سب کو دیا جو معذور ادھورا پدھورا ہے تو صحیح نہ دیا تو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے دل دریاء سمندروں ڈوکے کون دلانیاں جانے ہو پچھے جھیڑے پچھے بیڑے پچھے بنچمہانے ہو تو اس کا خلاصہ وہاں جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان کو کامیابی کے لئے باہر کچھ بھی نہیں سب کچھ اندر ہے جس کو ہمارے شاعر نے بڑے خوبصورت شاعر مشرق جنہیں ہم کہتے ہیں اکبال رحمت اللہ علیہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ سندگ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک گل گل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لیں تو میرے بھائیو کامیابی اور ناکامی اور قیامت کے دن کی عزت اللہ کی قسم اس کا تعلق نہ ایسی کالونیوں سے ہے نہ ایسے پلازوں سے ہے اور نہ فقیری سے ہے نہ فقیری سے ہے سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ علیہ چار سو سولہ ہجری میں انتقال ہوا چار سو سولہ دنیا میں چار بادشاہ بڑے گزرے ہیں چار ایک سکندر جو عیسی علیہ السلام سے پہلے تھا اس کے بعد سلطان محمود غز نبی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کے بعد تیمور یہ چار دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت کی وسط بہت بڑی تھی بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے ان چاروں کی تاریخ محفوظ ہے انیس سو چوہتر میں چار سو سولہ ہجری انیس سو چوہتر کوئی ایک ہزار سال کے قریب گزر چکا ہے غزنی میں زلزل آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی تو اس وقت ظاہر شاہ مرہوم کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا اب ایک قبر کو دوبارہ بناو تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے اس کا قفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا کوئی مسجد کا امام نہیں تھا کسی خانکہ کا پیر نہیں تھا کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا دنیا کے چار بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرائے اور حکومت کتنے کی تیتیس سال تیتیس برس کی حکومت کر کے ہزار سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے تو اس سے معلوم ہو واقع دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے زلیل کرتا ہے اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو اللہ تعالی نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے تو بھائیو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں ماری بدکسمت ہی کہ ہمیں نادان علمان نادان نادان کی شرط لگا رہا ہوں ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ ہیں ہیرا پھری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ ہیں چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے اڈے چلانے والے یہ نادان لوگ ہیں تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر اذنہ اللہ تو اسی مصافہ پہ کیتا تھے توڑا نکا ٹوٹ جائے ایسے علو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل کسی پر بریلوی کا لیبل کسی پر شیعہ کا لیبل کسی پر اہلِ حدیث کا لیبل لکھا لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں شابان کا مبارک مہین ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجب کا پچھلے مہینہ جو گزر گیا یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برقد دے وبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے کبھی کبھی پورا پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے اور پندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیاں رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد دیوبندی مسجد اہل حدیث مسجد مسجد تو اللہ کی ہے امام بارگاہ حارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں آ گیا کہلنے کہا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق پچھے سیر نپ کے بے گیا اے میں کی آخدت تو اس نے علماء کٹھے کی کہلنے کہا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں تین طلاق تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزار اور ملک اس کا فیصلہ بات تک تھا اور ادھر کاشور تک تھا اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی تو گھوڑے پہ تو یہ فیصلت ہے نہیں ہو سکتا لہٰذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی وہ کہنے لے گا ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے ان کا ایک شاگرد ہے اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دوبی کے بیٹے تھے ان کا ایک ہے ابو یعقوب ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا کہا ان سے بلو وہ آگئے ان سے پوچھا حرون رشید نے اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں بہت پرانے زمانے سے ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا بڑا سیٹ تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے گلی بیچ میں لے لی گلی کو تنگ کر دیا چھوڑی سی پہ تنگ کر دیا امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھئی غریب لوگ گندہ راتہ نہ روک ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ تو اس نے بڑے تکبر اس سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا غریب بندے نے روٹے ہی لب دی پالکی پالکی وہ زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے نوکر اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھی تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا یہ حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو انہیں میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں تین طلاق تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا یعنی اکھیا نال بھئی ایک ہی میں ایک ہی میں تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے حارون دا نہیں ہے حارون رشید دا نہیں ہے مسجد اللہ دیئے لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی تو حارون رشید اتنا خوش ہوا انہوں نے کہا ایک لاکھ درم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے اور جب وہ جانے لے کے تو کہنے لے کہ ٹھر 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 پالکی لیا ہو بھئی پالکی وہ پالکی آیا کہ ان کو پالکی میں مٹھا کے گھر چھوڑا جائے جب وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لے کہ پالکی ہی تھی راکھا دیو انہوں راکھا دیتے کہا یہودی نصد دو وہ یہودی ہے چار دن پہلے دی گل آئی یہودی نہیں دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی ہو تو کمبر نا گیا کہنے گا دیکھ بھائی میں پالکی میں آگیا ہوں اب تو ہمارا راستہ کھول دے کہا حضور بالکل تو نے دیوار توڑ کے پیشے کرتا ہے بھائی ہم مسلم ہیں ہم مومن ہیں ہاں اس عمت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے عامال کا بھی اختلاف ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلم مانا باقی سارے کافر ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو انہوں نے کہا لو دور ہو کے گزرو اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے محبت چاہنے والے بے شمارہ ہیں ان کی سنو تو بھائیو کامیابی کا میار ہے اسلام اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ لِاسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے اسلام کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی یا ابا سفیان جیتکم بکرامت دنیا والآخرہ ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے عزت لے کر آیا ہوں وَجَعَلَ الظُّلَّ وَالصَّغَارَ لِمَنْ خَالَ فَأَمْرِي جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے زلیل کر لے یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا سارا مختصر اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق ہا یہ بیلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجہ ہو ہوتل ہو ہسپٹل ہو بنیات سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے سویل صاحب نے اس وقت بولایا جب چھت مکمل ہو کے چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹا جا سکتا ہے نہ مسجد میں نہ دفتر میں نہ ہسپٹل میں تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خم سن اسلام کی بنیاد اے آگئی بنیاد عمارت سے تشبیع دی ہے عمارت سے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پانچ وقت کی نماز اور ایک مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اور زکاة چوتھا مالداروں کے لئے اور حج پانچ وقت مالداروں کے لئے حج اور زکاة میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو ایک سال پڑا رہے تو زکاة دے ڈھائی پرسنٹ اور جس کے وہ اللہ نے دولت دی ہے صحت بھی دی ہے تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف ایک دفعہ اسلام کی بنیاد میں پانچ پتھر پلر بنائے گئے ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ تو بنیاد ہو گئی بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی آئے میرا گھریں کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے بنیادیں پڑیوں کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر کہتا جی دفتر بن رہا ہے یہ ہسپیٹل بن رہا ہے یہ مندر بن رہا ہے یہ گرجہ بن رہا ہے یہ گردوارہ بن رہا ہے کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے صرف نمازی روزہ زکاة حج وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں تمہارے اخلاق مکمل کر دوں تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں ایک بنیاد پہلی حدیث میں ایک اتمیمہ دوسری حدیث میں کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمیمہ اتمیمہ ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا جیسے اس میں اب کالین بھی بچ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آگئی اس کو کہتے ہیں اتمیمہ چھت پڑ جائے لائٹے نہ لگی ہوں فرش نہ بنا ہو اور کالین نہ بچھو تو اتمیمہ کا لفظ نہیں بولا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں تو بھائیو میرے نبی کا دین میرے اللہ کا اطوارہ ہوا اسلام مختصر دو حدیثوں میں ہے ایک کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور ایک اچھے اخلاق ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اتعام التعام وطیب الکلام سبحان آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھیلانا یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کرنی ہر بولتے گال کرنی کھوتے انہوں میں گالیں کرنی جاندے ارے دیال تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھیلانا پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا کلمہ مرنا روضہ رکھنا زکاة دینا یہ ابتدا ہے اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے تو اب ایک شئے یہ جو سوال کرنے والا ہے یہ آخری حج کے موقع پر سوال کر رہا ہے آخری حج میں ملقات ہو رہی ہے اليوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے دین مکمل ہو چکا ہے تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں وہ کیا ہے اطعام الطعام وطیب الکلام کھانا کھلانا میٹھا بول بول اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے سخی سے پیار ہے چاہے وہ غافل ہو اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں چاہے رات کرتا حجد گزار دن کا روزے دار ہو چاہتا نہیں پیو گے پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے چاہتا نہیں پیو گے وہ اگلا شرم ہے چاہتا ہے جی نہیں جی بس رہا ہے اندیو روٹی تا نہیں کھاؤ گے روٹی تا نہیں کھاؤ گے بخل کا دورہ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچھی ہوتی تھی تو مسافر آکے ڈیرو میں ٹھہرتے تھے تو ہمارا کلچر تھا دہاتی اور یہ بینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ بلایا جاتا تھا روٹی کھلا دی مغرب کے فوراں بعد اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پھیلاتا تھا یہ ہمارا ایک کلچر تھا تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے ترہ پوہدہ گلاس ہوندہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ اگا گیا مہمان ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق آگے بہت تعلق وہ پرانی عمر کے تو نوکر گیا دودھ پلانے اب گلاس آ گیا اڈے اڈے پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تامبے دے چاچا لالو دناؤوے تو چھو پتر دودھ ڈال کے دیا نا کہاں دا پتر میں نہیں پیندہ پتر کہاں چاچا کیوں کہ پتر یہ دودھو وقت پیمت دو پیمت میرا گزارے نہیں ہوندہ تو دودھو وقت پیمت بے غیرت بناتے گلاس ہے نہیں گلاس ہی ہے جب پجبہ نہیں پیندہ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے چائے تو نہیں پینے گے پہلے ہی نہیں کیتی جاند گڑی بھی تیار ہے کھانا بھی تیار ہے کی کرو گئے پوچھے میں گڑی تھی جانا ہوں ہمارے پچھون میں رات بارہ بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ برکت آگئی برکت آگئی آج دن کے بارہ بجے میں مہمان آجائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آجاتے ہیں مو اٹھا کے آجاتے ہیں بتائے بغیر آجاتے ہیں مو اٹھا کے حالانکہ جبکہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے تو بخل کا زمانہ آگیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے کہا کھانا کھلانا چلو ایک آدمی غریب ہے اس پر روٹی کوئی نہیں میٹھا بول تو بول سکتا ہے زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے تو اگر انہوں نے کہا میٹھا بول کھانا کھلا کھانا ہر آدمی یقینی باتیں نہیں کھلا سکتا کہ اتنی کم اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے پھر اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اسبر والسماحہ لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا یہ بھی اخلاق پانی دینا چیز نے کھلا بھرتا ہے ایمان اس نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان کیا ہے تو اب دین مکمل ہو چکا ہے تو چھت بتائی جا رہی ہے آپ نے کہا صبر و السماح برداشت کرنا لوگوں کی میں بدلہ لے کے چھڑھ دنگا نہیں یہ ایمان کی عالی تصویر نہیں ہے آپ نے کہا صبر کرنا پھر صبر نہیں کرنا و السماح اور معاف کرنا سبحان اللہ کیا خوبصورت ایمان بتایا اور میرے نبی نے کر کے دکھایا اکیس برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے اکیس ساتھ مکہ والے جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے آپ سوئے ہوئے تھے صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے تو ایک بددو کافر کہیں سے ہے غورس اس کا نام تھا اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری یہاں اب اٹھ کے بیٹھ گئے دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا اور یوں کھر کے کہنا دس سنتے انہوں کون بچاوے گا تو آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گرے گئی تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سی دی تھی اب تو بتا تجھے کون بچائے گا وقت لگا میں تو تو ہی بچائیں گا ہم تو اللہ تو پتہ ہی کوئی وقت لگا میں تو تو ہی بچائیں گا میر بانی کر دے سبحان اللہ اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے مارنے پیٹھنے نہیں پتل کرنے آیا ہے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہ نے کہا نہیں پڑھتا تو آپ نے کہا جاؤ معاف کیا سبحان اللہ جاؤ معاف کیا اسلام مکمل کہاں ہو رہا ہے پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ایل اسلام افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے جاننا سننے جیے سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان میرے نبی کا جواب جو سارا دن مسلطے بیٹھا رہے جو ہر سال حج عمرہ کرے جو مسجد سے نہ نکلے جو رات کو قرآن پڑھے دن میں روزے رکھے نہیں سنو غور سے سنو من سلیم المسلمون لسان ہی وجدی سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان فیصلہ بات کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے سبحانہ کیا بات ہے میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے رات کو تحجد پڑھتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے پھر اس کی زبان بہت سخت ہے بہت بیستی کرتی اب انہیں کہا جہنم میں جائے گی کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفل نہ نفلی روزہ لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی تو سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے پھر اس نے پوچھا ایل ایمان افضل سب سے اعلیٰ درجہ کا مومن کون ہے طاب نے فرمایا حسن الاخلاق جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والے ہیں کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے اور اخلاق کی بے شمار اقسام میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ صفات کا نام ہے ایک صفت بھی کسی مسلمان مرد عورت کے اندر ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا سامنے ابو بکر بیٹھے تھے کہنا کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے طاب نے فرما تیرے اندر ساری ہے ساری ہے تیرے اندر ساری ہے تو ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی اور عبادت بھی مسلمان کو اخلاق تک پہنچاتی ہے اب سنو قرآن سے اللہ تعالیٰ انسان کسے کہتا ہے ایمان والوں کو ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئے کا ہم شر البریہ سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کو نہ مانے جو اللہ کے دین کو نہ مانے آپ نے کہا وہ سب سے بدترین مخلوق تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں انسانیت میں داخل کرتا ہے انسان ہے ہی وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے میرے رب کے نزدین نماز کیا ہے نماز کیا ہے بول بھئی ہاں میرا اللہ کہتا ہے انسالات و تنہا اب آئی نہیں چل رہا تھوڑی آواز ہے نماز کیا ہے انسالات تنہا عن الفحشاء والمنکر تم نماز پڑھو یہ تمہیں بداخلاقی سے بچائی گی اور یہ تمہیں گناہوں سے بچائی گی تو نماز بھی انسان کو اخلاق تک لے جا رہے گی فحاشی سے بچائی گی گناہوں سے بچائی گی اخلاق کی طرف سفر روزہ آ رہا ہے روزہ کس لیے ہے کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتخون تم پر روزہ فرض کیا ہے جیسے پہلوں پہ کیا تھا تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تقوے والے کون ہیں کہ میرے بندوں دوڑو جنت کی طرف جو تقوے والوں کے لئے متقی کونوں دن تقوے والے یا اللہ کہا جو میرے نام پہ سخاوت کرتے ہیں چاہے تنگ دستوں چاہے پیسے والے چاہے تھوڑا مال ہوئے چاہے زیادہ مال ہوئے وہ میرے نام دے خرچ کر دینا القاذمین الغید جو غصے کو پی جاتے ہیں والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے یہ تقوے والے ہیں تو روزہ بھی اخلاق پہ لے جا رہا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدان میرے رب نے کہا حج کا ارادہ کر لیا ہے تو زوان کی گندی زبان کا گندہ لہجہ اور زبان کے گندے بول سے بچو لڑائی سے بچو گناہوں سے بچو تو حج بھی میٹھے بول پہ لارہا ہے لڑائی سے بچنے پہ لارہا ہے نافرمانی سے بچنے پہ لارہا ہے خود من اموالہم صدقاتاً تطہرہم و تزکیہم بہا وصلی علیہم میرا رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان سے زکاة لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کو ان کا تسکیہ کریں ان کو ایک اچھا انسان بنائیں زکاة ہو اخلاق بنتے ہیں روزہ ہو اخلاق بنتے ہیں حج ہو اخلاق بنتے ہیں نماز ہو اخلاق بنتے ہیں کلمہ ہو انسان بنتا ہے یہ اتنا زور کیوں دیا ہے اخلاق پر کہ میرے بھائیو اچھا معاشرہ جو وجود میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے وجود میں آتا ہے مسجد نماز کے لئے ہے اور نماز یہ کہ انفرادی عمل ہے جو کر کے میں گھر چلا جاتا ہوں دفتر چلا جاتا ہوں پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھنے کا گناہ مشبر پڑھنے کی نیکی مشبر لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں روزہ میری چیز ہے رکھوں عجر نہیں رکھوں پکڑ زکاة دے دوں عجر نہ دوں پکڑ حج کرلوں عجر نہ کروں پکڑ صرف میری ذات سے کہ گرد ہے نماز بھی روزہ بھی حج بھی زکاة بھی لیکن برے اخلاق برے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں سب تباہی پھیلا دیں گے اور اچھے اخلاق جتنا معاشرے میں میرا اثر ہے وہاں خوبصورتی کو پھیلا دیں گے عبادت چھپ جاتی ہے میں نے فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی آپ کو پتہ ہے بولو آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی مجھے کوئی پتہ ہے نہیں ہے لیکن یہاں بیٹھ کے اللہ نہ کرے میں فرقہ واریت کی بات کروں آپ سب کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ مولوی آگلا آ رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے میں محبت کی بات کروں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ یہ محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بتا رہا ہے ظاہر ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اس آدمی کا خاندان جس آدمی کو بدتمیزی کی عادت ہے وہ بیوی کے دل کو برباد کر دے گا ماباپ کے دل کو برباد کر دے گا اولاد کو برباد کر دے گا دوستوں کو نوکروں کو برباد کر دے گا اس کے نوکر سامنے کہیں گے میاں صاحب شیخ صاحب سیر صاحب خان صاحب اتھے جا کے گلی کڑھنگ اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے ملازموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے اپنے کاروبار کو اپنی زندگی کو ہر پہلو اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے اچھے اخلاق لباس کی طرح ہیں جو میرا ہر عیب چھپا لیتے ہیں اور برے اخلاق ننگے آدمی کی طرح ہے جس کا ہر عیب سامنے آ جاتا ہے تو بھائیو رمضان المبارک قریب ہے پندرہ شابان بھی قریب ہے آج غالباً تیرہ ہے چودہ ہے آج چودہ ہے تو کل کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں پانچ آدمیوں کے سوا پانچ انگلیاں پہلا سنو مشرک دوسرا شاہن دل میں بغض کینا رکھنے والا تیسرا المسبل متکبر متکبر تکبر کرنے والا چوتھا آقن لے والدیہ والدین کو برباد کرنے والا ایک ہوتا ہے کبھی کبھی اونچا بول ہو جائے گزتا کی کا اس کو نافرمانی کہتا ہے آق آق ہوتا ہے پھاڑ دینا ایسا پھاڑنا کہ جڑ نہ سکے جو والدین کے جگر چیر دے اور ان کے کلیجے جلا دے اس کی اسرات بخشش نہیں ہوتی وَمُدْمِنُوا خَمَرٍ وَرُوز شراب پینے والا روز شراب پینے والا عادی نشے والا ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی بخشش نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ شرک سے توبہ نہیں کرتا معافی نہیں ہے یہ کینا اپنے دل سے نہیں نکالتا معافی نہیں ہے یہ تکبر نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے جو والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے یہ شراب نہیں چھوڑتا معافی نہیں ہے اگر یہ چھوڑ دے سب معاف ادھر یہ توبہ کرتا ہے ادھر اللہ سارے گناہوں کو دھوکے پاک کر دیتا اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے یہ تو میں نے پانچ غلطیاں بتائی ہیں لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں طاقت بھی دیتا ہوں تو اتنے گناہ کر کہ زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے سوری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کروں تو بھائیو یہ رات بھی معافی مانگنے کی ہے اور آگے رمضان کا مہینہ تو پورا معافی کا مہینہ ہے کہ دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں شیطان قید آپ دیکھتے نہیں نمازی کیوں بڑھ جاتے ہیں رمضان شریف میں کیوں نہ مراد قید ہو جانے کسی کو زنجیروں میں باندھو وہ چلتا نہیں سکتا چھوڑ دو زنجیریں تو چل پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کوئی دعویٰ نہ کرے لیکن جو تھوڑا سا غفلت میں ہوتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے انہوں تو شیطان بن کے جامعہ میں نہیں دیں جمعہ جامعہ کے جمعہ کہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے عید تے جاؤں گے کوئی عید بھی نہیں پڑھتا یہیں یہ ایک نگینہ سینما کے مالک نے بیان کروایا تھا اور اس نے بعد میں اس سینما کو گرا دیا آج کل وہ کینیڈا میں ہوتا ہے تو وہ سینما کا جو تھا نا مینیجر وہ میرے پاس آیا کہ مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی ہے وامن مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد بیان ہوا بیان کے بعد وہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ رشت بہت تھا تو وہاں نماز پڑھے نہیں جا سکے کہ نے کہا چل رہا تھا میرے ساسا مولانا آج میں پہلی نماز پڑھی انہوں نے کہا کیا مطلب کہا جی یہی کہ آج زندگی دی پہلی نماز پڑھی ہوگا راؤنڈ باؤڈ چالیس پینتالیس سال میں کہا جی پہلی نماز ہاں جی پہلی نماز جمعہ پڑھے نہیں قدھی نہیں عید نہیں قدھی نہیں آج پہلی نماز دوڑے پیچھے پڑھی شیطان جب قید ہوتا ہے تو زنجیریں کھل جاتی ہیں تو نمازی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گھٹتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے نہیں اپنی عادت اور سستی کی وجہ سے پہلے دو ترہ دن بڑا جوش ہوندہ ہے پھر اس بعد گھٹتے کرتے 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 ادھے کو پھر نکل جان دن ادھے رہ جان دن تو تراویمے میں پہلے پوری مسجد بڑھے گی پھر ایک سف جائے گی پھر دوسری جائے گی پھر تیسری جائے گی تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے دیکھو میں ہاتھ جڑتا ہوں نماز پانچ وقت سارا سال فرض ہے لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹیں رمضان میں بہت سے لوگ رشوت لینا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہوں رمضان شریف آگیا ہے تو رمضان شریف بھی تو آیا ہے لیکن اصل میں شیطان قید ہوا ہے تو وہ اب کہہ رہا نہیں ہوں رشوت نہیں لیانی مہینے بعد لماں گے ڈنڈی مارنے والا کہتا ہے نہیں سہی تو لنا ہے پھر رمضان تو بات کٹھی کسر کار لماں گے وہ کیا وجہ ہے پیچھے ایک تو رمضان کی برکات ہیں اور ایک شیطان کا قید ہونا ہے اور ایک جنت کے دروازوں کا کھل جانا دوزک کے دروازوں کا بند ہونا اللہ کے عرش کا پہلے آسمان پہ مستقل دیرہ ڈال دینا اور پھر اعلان کرنا ہے کوئی بخشے چھانے والا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی جنت مانگنے والا ہے کوئی دنیا مانگنے والا آؤ مانگو اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی کے چھنے والے شاباش آگے بڑھا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس آج بس کر اور واپس آج رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کے لفظ کا مطلب ہے جل جانا جلنے کا مطلب کیوں ہے اس میں کہ رمضان میں اللہ سارے گناہوں سے اپنے بندوں کو پاک کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جس سے وہ پاک ہو کر باہر سونا آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آتا ہے روزہ رکھنے والا بھوک کی آگ میں جل کے خالص ہو کے باہر آ جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے تو میرے عزیز رمضان شریف آرہا ہے اپنے دل کو کینہ سے صاف کرو بغض سے صاف کرو نفر سے صاف کرو کسی سے لڑے ہوئے ہو اللہ کے وقت سے صلح کر لو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے محبت کر کے جاؤ تو اللہ بڑے اونچے آلی درجات نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالی موقع دے تو رمضان میں ایک تین دن تبلیغ ہمیں اللہ کے راستے میں ضرور لگا لینا تو سارے بھائیں نیت کرتے ہو چونتا بھائیں نیت کرنے سے آلی در